تو جیسا کہ آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج رات لگ بک سات بچ کر پندرہ منٹ پر کلکی کے میکرز اس فلم کی نیو ریلیز دیٹ کی اوفیشل آناؤسمنٹ کریں گے دوسری چیز امیتہ بچن کا فرس لوگ گلمس وغیرہ چھوٹی سی ویڈیو وہ بھی ریلیز کی جائے گی لیکن وہ کونٹینٹ تو رات کو سات بچ کر پندرہ منٹ پر آئے گا نہ میرا بھائی اب بھی جو میں آپ کو اپ ڈیٹس دینے والا ہوں دو اپ ڈیٹس ہیں ایک ہے مارکیٹنگ کو لے کر دوسری اپ ڈیٹ ہے کل کی فلم کے اندر امیتہ بچن کا نام جو کہ لیگڈ ہو چکا ہے یہ دونوں اپ ڈیٹ جب آپ کو میں ابھی بتاؤں گا نہ آپ بولو گے کہ بھائی یہی تو چاہیے تھا ابھی اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا نہ مارکیٹنگ کو لے کر پروموشن کو لے کر ٹھیک تھا اچھا تھا لیکن اس کے بعد جو ہونے والا ہے نہ میرا بھائی آپ سمجھو کہ وہ کریزی کریزی ورڈ بھی چھوٹا پڑ جائے گا دونوں اپ ڈیٹ آپ کو بتا تو سن کر آپ کو مزا آئے گا بھٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی اپ ڈیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ناؤ گائز بہت کمال پہلے گائز کیا تھا کل کی فلم کل کی ٹو اٹینڈ ایڈ ایڈی کی جو پی آر ٹیم تھی وہ تھی سلی مانکس اب گائز دیکھو سلی مانکس کل کی کی پی آر ٹیم ہے یہ بات نہ حضم ہو ہی نہیں رہی تھی پربھاس نہیں ہے یہ اسی طرح سے ہے کہ کی جی ایف چپٹر 3 میں روکی بھائی نہیں ہے سننے میں کتنا عجیب لگ رہا ہے اسی طرح سے کیونکہ یہ میں ایکزیمپل آپ کو اس وجہ سے دے رہا ہوں کیونکہ کچھ بھائیوں کو پی آر ٹیم کا نہیں پتا ہوتا دیکھو گائز پی آر ٹیم نا ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اب دیکھو سمپل اگر میں آپ کو بتاؤں بڑے سے بڑی فلم ہو چھوٹے سے چھوٹی فلم ہو اگر اس فلم کی اچھے طریقے سے پروموشن نہیں ہوئی بھی تو وہ فلم بیکار ہے جی میرا بھائی اور لاسٹ ایسا بہت سی ایکزیمپل ہیں ہمارے سامنے بڑے سے بڑی فلم تھی چھوٹے سے چھوٹے فلم تھی ان کی پروموشن نہیں ہوئی وہ ڈیڈ ہو گئی پروموشن اتنی امپورٹنٹ ہے بہت سے پی آر ٹیم کیا کرتی ہیں نا دیکھتی ہیں کہ ایکٹرز کا نام بہت بڑا ہے ڈائریکٹرز کا نام بہت بڑا ہے تو وہ نہ کنجوسی کرتی ہیں اپنے ہاتھ کھیچ لیتی ہیں لیکن کچھ پی آر ٹیم ایسی ہوتی ہیں جو کہ دیکھتی ہیں کہ کیریکٹر یعنی کہ بھائی صاحب ایکٹر بھی بہت بڑا ہے ڈائریکٹر بھی بہت بڑا ہے اور کمال کی پروموشن کرو ابھی آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا سو ابھی جب میں آپ کو ڈیٹیل دوں گا نا تو آپ کو سب کچھ کلیر ہو جائے گا بھائی کلکی کی سمجھو کہ آج سے پہلے کلکی کی جو پی آر ٹیم تھی وہ تھی سیلی مانگز اب گئی سیلی مانگز کو کلکی نے کر دیا ہے بائی بائی ناو جو نیو بھائی ساپ پی آر ٹیم آئی ہے وہ ہے مارکیٹنگ میکس بہت سے لوگ مارکیٹنگ میکس کو نہیں جانتے ہوں گے سیمپل ورٹس میں اگر میں آپ کو بتاؤں ون آف دی بیسٹ 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 پی آر مارکیٹنگ ٹیم ہے ان انڈیا اب گئیس یہ جو مارکیٹنگ میکس ہے انہوں نے سب سے پہلے تمہیں آپ کو بتاؤں کہ کون سی مووی کی پروموشن کی تھی کس کس مووی کو پروموٹ کیا تھا اب گئیس اس میں نمبر ون پر آتی ہے ابھی ہنومان گئی ہے ٹرپل آر تھی درشیم تو تھی ساہو تھی کبیر سنگھ تھی آدی پورش تھی ان موویز کی جو مارکیٹنگ کی ہے گئیس وہ کی ہے کس نے مارکیٹنگ میکس نے مارکیٹنگ میکس تھوڑی سی ہائی بجٹ لیول ہے باقی پی آر ٹیم سے یعنی کہ یہ زیادہ پیسے چارج کرتے ہیں بٹ ان کی گئیس جو پروموشن ہوتی ہے وہ اتنی انبیلیویبل ہوتی ہے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے سو ابھی اس کے بعد سے اصلی کھیل سٹارٹ ہونے والا ہے پی آر کا دیکھو سمپل ورٹس میں آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں آپ سب کو اچھی طرح سے یاد ہوگا لاسٹ دینوں بھائی کلکی پوشپٹو دیورہ گیم چینجر ان ساروں کے ناں تھیٹریکل این نون تھیٹریکل رائٹس کی ڈیل ہوئی ہیں اب ہوا کیا بھائی سب جو کلکی ہے اس کے جو نون تھیٹریکل رائٹس ہیں جنہی کہ جو نیٹ فلکس نے بائی کیے تھے جو ساری ڈیڈ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے لگ بک تین سو ستر یا تین سو پچھتر کروڑ کے آس پاس آئی تینک سو اتنا ہی ہے یا میں غلط بورن ہوں لیکن تھری سیونٹی کے آس تھری ہنڈرڈ کروڑ کے آس پاس ہے یعنی کہ تھری ہنڈرڈ کروڑ کروڑ ہے اب میرے مائن سے نا ایکزیکلی فکرز نکل گئے ہیں لیکن مدہ یہ ہے کہ تین سو کروڑ سے زیادہ کی بھائی سب رائٹس سولڈوٹ ہوئے ہیں کس کے کلکی کے پوشپا دارول کی کتنے کے سولڈوٹ ہوئے ہیں دو سو پچاس کروڑ میں نیٹفلکس نے دو سو پچاس کروڑ میں پوشپا کے پوشپا ٹو کے بھائی ساب یہ جو نون تھیٹریکل رائٹس ہے یہ بھائی یہ ہیں ناؤ جب کلکی کے رائٹس لگ بگ ثری سیونٹی فائف کروڑ کے آئی تینک سو سولڈوٹ ہوئے تو تب گائز کلکی کا نام ہی نہیں ہوا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی لیکن دوسری سائیڈ پر پوشپا اس کے بھائی ساب ٹو فیفٹی کروڑ کے رائٹس سولڈوٹ ہوئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ریکوڈز آرائی پی آل ریکوڈز نمبر آن کیا ہوتا ہے گائز جے یہ ہوتی ہے پی آر ٹیم پی آر ٹیم ہی ایک چیز کو آسمان پر لے جاتی ہے پی آر ٹیم ہی ایک چیز کو بھائی سب زمین کے اندر لے جاتی ہے اب وہی پر اگر جب نام آیا تھا تھا تھری سیونٹی فائف کروڑ کا وہی پر اگر گائز مارکیٹنگ ہوتی ہے مارکیٹنگ میکس ہوتی بھائی صاحب آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کتنی بڑی پروموشن ہونی تھی تو یہ کچھ چیزیں تھی جن وجہ سے بھائی صاحب جو سیلی مونکس اس کو سائٹ پر کرا دیا گیا جو کہ میں کہتا ہوں بہت ہی اچھا سٹیپ لیا ہے کلکیٹنگ میکرس نے خیر دوستو یہ تو بات ہوگی پروموشن کی دوسری اپ ڈیٹ جو کہ ہے امیتہ بچن کا نام کدھر کلکیٹنگ کے اندر جو کہ نکل کر آ رہا ہے ڈرونی میں اس کو غلط پرناؤس کر رہا ہوں میں اس کو سپیلنگ بلتا ہوں ڈی آر اے یو این آئی مجھے آپ لوگ بتائیے گا کہ میں اس کو صحیح پرناؤس کر رہا ہوں یا نہیں ڈرونی کچھ اس کر کے ہے یہ سن آف ڈرونہ ہونے والا ہے یعنی کہ سن آف ڈرونہ ہوگا کلکی کے اندر ڈرونی نام ہے امیتہ بچن کا جو کہ ابھی اوفیشلی ریویل کیا جائے گا آلموسٹ سات بچ کر پندرہ منٹ پر اب اس کے بارے میں فردر ہمیں جو ویڈیو کونٹینٹ آئے گا اسی کے اندر پتا چلے گا بٹ ناو مزہ آنے والا ہے ویٹ ہے مجھے سات بچ کر پندرہ منٹ کا دیکھنا ایمپورٹنٹ ہوگا کہ نیو ریلیز ڈیٹ کیا ہوتی ہے کیونکہ نیو ریلیز ڈیٹ کو لے کر کچھ اور اپ ڈیٹس ہم نے آ رہی ہے یعنی کہ 24th of May 30 ماہ بھی نہیں 24th of May ملہب سن کر ہسی آ رہی ہے لیکن میں آپ کو بولو گا کہ فی الحل نہ 24th of May ماننا ہے نہ 30th of May ماننا ہے نہ 20 جون ماننا ہے نہ 12 جولائے ماننا ہے ابھی سات بچ کر پندرہ منٹ پر سب کلے ہو جائے گا کہ کونسی نیو ریلیز ڈیٹ ہو کی فی الحل کے لیے اتنا ہی اپس آپ کو ویڈیو پسند کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور اگلی آنے والی ویڈیو ریت باتFlezہ because what film is May 9th so it is gonna take some more time sorry I said ? i said my film is releasing is May 9th so it will take some more time so I am the best i am fully on this but like how i think it could have helped us I i see what you are saying because we have to build so many sets and design so many vehicles in this particular film and it is a lot of process from ideation to concept to building it prototyping you know� machining it اور مختلفت و quarantاد کیوں نے تجربت مالاں وارج تمام کرنے کا سرائطا بيتم اور اربطا مجھ strong و بھی اچھا بناماز ارفت feel We two have not yet لنما we haven't gone into that world yet but is the process of the struggle will that will some magic come though it because it is a big one it's happening over a few months and we tweak things and then we tweak things in the process of shoot and we tweak things in the process of post موسیقی